سعودی حکومت ان دنوں بہت سارے غیر شریع اقدامات کر رہی ہے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنی حکومت کو پکا کرنے کے لیے اب تازہ آرڈر ان کا یہ آیا ہے سعودی گورنمنٹ کا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف مسجدوں میں خطابہ تقریریں کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ داشتگرد ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں تبلیغی جماعت سے زیادہ پر امن آپ نے دنیا میں کسی کو دیکھا جن کو لوگ مار بھی لیتے ہیں تو وہ مقدمہ نہیں کرتے جن کو لوگ زخمی بھی کر دیتے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے سعودی حکمران ہو خوش کے نہ خلو اقل کرو امت مسلمہ پہلے تم سے متنفر ہے تم نے مدینہ جیسے شہر میں سینمائے کھلوا دی سعودی عرب میں دنیا کا آزاد ترین شہر بن رہا ہے جہاں شراب زینہ بےہیائی بدکاری ہر چیز کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا جب سے محمد بن سلمان آیا ہے اس نے یہ اسلام دشمن اقدامہ شروع کی ہیں میں احتجاج کرتا ہوں سعودی حکومت سے کہتا ہوں تم سے ہمیں محبت دین کی وجہ سے ہے حرمین کی وجہ سے ہے لیکن اگر تم دین کی دشمنی پہ اتر آوگے تو امت مسلمہ پھر تم سے نفرت کرے گی تم سے محبت نہیں کرے گی اور میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں لا ينبغی للمملکة العربیت السعودیہ ان يحجر على حرکت الدعوة والتبلیغ وعلقاء الخطبات خلاف حرکت الدعوة والتبلیغ لأن جماعت الدعوة والتبلیغ ليس له علاقة بالارهابیین انها حرکت اسلاحیت وانها تدعو المسلمین الى طاعت الله ورسوله ولیقامت السنة والتجنب عن البدع وانها تدعو المسلمین الى التوبة عن المعاسی والدناعات وانها تدعو المسلمین الى حسن الخلف والعفو عن الناس وقيام الامن وإقامة الصلاة وإطاع الزكاة وسيلة الارحام والعفاف فكم من مشرک وكافر اختاروا التوحید والایمان بجهد جماعت التبليغ فَالْأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ جَرَاحٌ قُلُوبُهُمْ بِهَذَا الْإِقْدَامُ الَّتِي أَقَامَهَا الْمَمْلِكَةُ الْعَرَبِيَةُ السَّعُودِيَةُ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جماعت اصلاح کی جماعت ہے وہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی جماعت ہے وہ گناہگاروں کو توبہ کرانے والی جماعت ہے وہ لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہی ہے وہ داشتگرد جماعت نہیں ہے اس کا داشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے سعودی حکومت اپنا یہ حکم فل فور واپس لے سبحانہ ربکہ رب العزتیم مائسی فون والسلام المرسلین والحمدللہ رب